حضرات اکرامی آئیے ہماراپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مادن جود والکرم وعالی الکرام اجمعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے معاملے میں ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے حقیقی مفہم کو سمجھا جائے جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے وہ مردود ہے اس حدیث پاک کو اور اس طرح کی دوسری حدیث کو بعض طبقے کے لوگ ان تمام باتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں جو عہد رسالت کے بعد سامنے آئی ہیں لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے جو چیز بھی دین کو تقویت دینے والی ہے فائدہ پہنچانے والی ہے وہ دین کا حصہ ہے مثال کے طور پر عہد رسالت و عہد صحابہ میں قرآن عظم کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اب یہ دین کا حصہ ہے اسے دین کو فائدہ پہنچے گا یہ مردود نہیں ہے نہ یہ بیدر تھے اسی طریقے سے تفاصیر کی جملہ کتابیں جو آج کل پڑھائی جاتی ہیں قرآن عظیم کو سمجھانے کے لیے وہ پہلے نہیں تھی اس لیے یہ بیدرد نہیں ہے احادیث مبارکہ کی کتابیں جو مرتب ہوئی ہیں بعدیں مرتب ہوئی ہیں پہلے احادیث جو ہیں وہ سینہ در سینہ منتقل ہوتی تھی روایت کی جاتی تھی یہ بخاری ہے مسلم ہے عبود آود ہے نسائی ہے ابن ماجہ یہ ساری کتابیں بعدیں مرتب ہوئی ہیں مدارس قبول صاحب جو دین کو سمجھنے کیلئے پڑھائی جاتا ہے اس میں انہب ہے سرف ہے بلاوت ہے علم معنی ہے علم بیان ہے علم تفسیر ہے حصول تفسیر حصولی حدیث ہے یہ سب اس زمانے میں نہیں تھے اس لیے ہر بات جو کہ اہد صحابہ میں نہیں ہے اہد رسول میں نہیں ہے ان کو بیدرد کہنا یا مردود کہنا یہ قرآن و حدیث کی خلاف ہے ایک بات اچھی تا سمجھنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تراویی لوگ تنہا تنہا پہتے تھے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیس رکعہ تراویی جماعت کا نظام قائم کیا اور جب یہ نظام قائم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ نعمت البدہ تو حاضی یہ بدت کتنی اچھی ہے پتا چلا بقول جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بدت دو ترقی ہوتی ہے بدت سیعہ اور بدت حسنہ دین میں وہ بات جو دین کو فائدہ پہنچا ہے یا دین کا حصہ ہو یا دین سے ثابت ہو وہ بدت نہیں ہے مثال کے طور پر قرآن پاک کی تفاصیر اور قرآن پاک سے جو قوانی اخذ ہوتے ہیں قرآن پاک کے قوانین کی اسلام کے قوانین کی بنیاد چار ہے کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس کوئی بھی قانون پہلے کتاب میں دیکھا جائے گا قرآن عزیم میں، سنت رسول میں پھر اجماع اصحابہ یا اجماع امت، علماء کی اجماع جس پر ہو جائے وہ اجماع ہے اور پھر مشتہد اپنے قیاس سے قرآن و حدیث کے مطابق جو مسئلہ آف کرے وہ سنت ہے وہ قانون ہے تو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جو بات اہد صحابہ میں تھی وہی صحیح ہے تو پھر اجماع اور قیاس کے حصیت کیا ہوگی قرآن پاک کے قوانین کے لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک سے مسائل افق کیے جائیں بلا شبہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے کچھ ذابطے اور دستور ہیں مثال کے طور پر قرآن پاک کے بعض احکامات سراحت ہیں اس کو سراحت النس کہتے ہیں کھل کے قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو وہ سراحت النس ہے بعض مسائل وہ ہیں جو دلالت کی بنیاد پر قرآن پاک سے دلالت کی بنیاد پر ثابت ہوتے ہیں اور بعض مسائل وہ ہیں جو اختضاء کی بنیاد پر ثابت ہوتے ہیں یہ حصول ہیں سلاحت النس دلالت النس اختضاء النس تو اس طرح سے اقتدار اور سراحت کے بعد اقتدار اور دلالت کے ذریعے سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ بیدرد ہو جائیں گے اگر اس کو نہ تصریم کیا جائے تو ایک موٹی سی بات یہ ہے ملاد النبی اس کو بیدرد کہتے ہیں لوگ ملاد میں کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا ملاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے کیا یہ دین سے نہیں ہے فرمایا کہ جو دین میں سے نہ ہو وہ بیدرد ہے ملاد میں سرکار پہ کی ناک پڑھی جاتی ہے کیا یہ دین میں نہیں ہے کیا حضور نے خود سرکار ناک پڑھنے کا حکم نہیں دیا صحابہ کو ملاد میں صیرت رسول بیان کی جاتی ہے تو کیا پورے قرآن پاک میں صیرت رسول نہیں ہے ملاد میں سلام پڑھا جاتا ہے کیا سلام کا حکم نہیں دیا ہے قرآن نے اس میں کونسی دین بات دین کے خلاف ہے تو جب یہ پورے عامال الگ الگ دین کا حصہ ہے تو مجموعہ دین کے خلاف کیسے ہو جائے گا اصل میں لوگ اپنے اپنے مقاصد کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات ایسی نکالی جائے جس کی بنیاد پر کسی بات کو غلط قرار دیا جائے ان حادث مبارکہ سے وہ ساری باتیں جو دین کی تائید میں ہیں وہ بدت نہیں ہے جو شخص اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس سے دین کو فائدہ پہنچے سنت حسنہ تو اس کو عجر ملے گا اور قیامت تک جو اس پر حمل کریں گے ان کو بھی عجر ملے گا اور جو اسلام میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو بری ہو بدت سیعہ اس کو اس کی سزا ملے گی اور قیامت تک جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی تو دین میں جو بات ایجاد کی گئی ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دین کا حصہ ہے دین کو اسے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو وہ بدت حسنہ ہے نقصان پہنچتا ہے تو بدت سیعہ ہے بعض وقت تو بدات واجب ہو جاتی ہیں امام نبی رحمت اللہ تعالی اور دوسرے ایمان نے کہا کہ بعض بدتیں واجب ہیں مثال کے طور پر ایسے علم کا حاصل کرنا جس سے دین کا دفاع کیا جا سکتے جواب دیا جا سکے جیسے تفسیر ہے اور دوسرے علوم ہیں حادیث کی شروع ہیں ان کو حاصل کرنا واجب ہو جاتا ہے جبکہ یہ بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہیں دین کو جو چیز فائدہ پہنچا ہے وہ یا تو سنت ہے یا بدت حسنہ ہے یا پھر واجب ہے ہاں دین کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں جیسے موتعظلہ کا عقیدہ تھا خوارج کا تھا اور دوسری جماعتیں تھیں پہلے یا آج کے دور میں کوئی باطل جماعت پیدا ہو جائے جو دین کے خلاف وہ قرآن پاک کا انکار کرے حدیث پاک کا انکار کرے یا کہہ قرآن ہی کافی حدیث کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے جو فرقے یا قادیانی ہیں اس طرح کے جو فرقے ہیں ان کی تردید کرنا بے پناہ ضروری ہے لیکن جو باتیں دین کے لیے مفید ہوں وہ باتیں بدت حسنہ میں آتی ہیں اور اس کا ثواب ملتا ہے وہ لوگوں کو جو وہ کام کرتے ہیں اس فرق کو سمجھنا ہے دوسری حدیث بھی آنے والی انشاءتہ دوسری حدیث بھی آنے والی انشاءتہ